اسلام علیکم ایورز آپ الاباس ٹی وی چینل پر ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارتضالی رانہ میری طرف سے اور میری ٹیم الاباس ٹی وی چینل کی طرف سے آپ تمام مومنین کو عیدہ غدیر مبارک آج ہمارے ساتھ یہاں پر لائف جوائن کریں گے نیو جرسی سے سید عرفت عباس جو ہمیں منقبت بھی غدیر کے حوالے سے سنائیں گے اور ہم ان سے اور بھی سوالات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں آج قبلہ ملانا وسیم عباس صاحب موجود ہیں جن سے ہم غدیر کی ہسٹری پوچھیں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں تخرید سے ہیں ٹھیک شکر الحمدللہ آپ کو بہت مبارک ہوئے ہیں آپ کو بہت مبارک ماشاءاللہ بہت بڑی عید ہے بڑا خوشی کا دن ہے الحمدللہ اہل بیت کی چاہنے والوں کے لیے خاص کر کے اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے بالعموم بہت بڑی عید ہے بلکہ معظومین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عید ہے ماشاءاللہ اکبر جو آپ کی عید الفطر ہے عید الازحہ ہے ان سے بھی یہ بڑی عید ہے عید غدیر جو ہے آپ کو بہت مبارک اور آپ کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں جہاں اس کی اہمیت جس طرح سے ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کرتے آ رہے ہیں کچھ سالوں سے کئی سالوں سے بلکہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرنے چاہیے دین کیا کہتا ہے بنیادی طور پر آپ دیکھے ہیں تو جیسے میں نے ارس کیا کہ یہ سب سے بڑی عید ہے جب سب سے بڑی عید ہے تو اس کو سب سے بہتر انداز میں سیلیبریٹ کرنے سے ٹھیک ہے نا چونکہ یہ وہ عید ہے جتنی بھی عیدیں ہیں آپ کی ویسے تو مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن مومن گناہ نہ کرے لیکن آپ کی جتنی عیدیں ہیں مثلا آپ کی عید الفطر ہے عید الازحہ ہے وہ سب دین کا حصہ ہیں عید الفطر دین میں ہے ماہ رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد ایک دن عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں عید الازحہ جو ہے قربانی کی جاتی ہے آپ اس پر سنت ابراہیمی پر عمل ہوتا ہے عید الازحہ بھی دین میں ہے عید الفطر بھی دین میں ہے یہ سب دین کا حصہ ہیں غدیر جو ہے جہاں پر دین مکمل ہوتا ہے یہ فرق ہے بنیادی طور پر کہ جتنی بھی عیدیں ہیں وہ سب دین میں ہیں اب دین جو ہے وہ کیسے مکمل ہوتا ہے وہ غدیر میں اس کی اہمیت ایک تو سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ جب پیغمبر نے جب آپ جیسے سنتے ہیں میں تفسیرات میں نہیں جاؤں گا کہ جب حضور نے وہ پالان کا ممبر بنوایا اور پھر امیر المومنین کو اوپر بلوایا اور پھر خطبہ اور خطبہ جو ہے وہ کئی گھنٹوں پر جو ہے وہ محیط تھا پانچ گھنٹے باز نے لکھا باز نے سات گھنٹے لکھا کہ اتنی دیر وہ وہاں پر خطبہ حضور ارشاد فرماتے رہے اتنا خطبہ چلتا رہا اور اس کے آخر میں حضور نے جو اعلان کیا وہ یہ تھا پہلے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر مجھے حق تصرف نہیں ہے پھر حضور نے جب یہ پوچھا تو کہا کہ اگر تم مجھے اولا مانتے ہو اگر تم مجھے اپنے نفوس پر حق تصرف کا اختیار دیتے ہو تو پھر مولا علی کا بازو پکڑا اور اٹھایا جیسا آپ کا بیکرون میں ہوا رہا ہے یہ مختلف طریقوں سے ہے باز جگہ پہ فہازہ علی مولا آیا باز جگہ فعلی مولا کہ من کنتو مولا ہو جس جس کا میں مولا تھا بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس جس کا میں مولا تھا اس اس کا اب علی مولا ہے تو یہ اعلان جو ہے وہ حضور نے کیا جب یہ اعلان کیا تو اس کے بعد یہ آئیت تو طریقے آج دین مکمل دیکھیں نماز آ چکی تھی باتیں آ چکی تھی روزہ روزہ کا حکم آ چکا تھا حج بھی حضور ابھی کر کے آ رہے تھے لیکن یہ نہیں تھا کہ دین مکمل اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ادورہ تھا مکمل کب ہوا جب ولایت علی کیا جب عمی المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولایت کا اعلان ہوا غدیر کے مقام پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب دین مکمل ہوئے اب دیکھئے نا کہ اس عید کی اہمیت کتنی ہوگی کہ جب دین مکمل ہو رہا ہے اور یہ سارا جو نظام حضرت آدم سے لے کر آج تک جو ہے وہ ظاہر دین تو ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے اندین اندلہ الاسلام تو یہ سارا کچھ دین اسلام کے لیے کیا گیا اسلام کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو اسلام پر چلانے کے لیے تو وہ اسلام مکمل کب ہوا وہ غدیر ہے لیکن اس عید کی خوشی کتنی زیادہ ہوگی اور اس لیے تو عید الاکبر کہا گیا کہ سب سے بڑی عید ہے کہ دین اس کو مکمل ہوا اور دین مکمل کب ہوا جب ولایت علی کہا کچھ لوگ ہیں اس پر بھی جسا ہم بھی بچ میں سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ نہیں بھی مانتے اس چیز کو کہ اللہ نے جو ہے سب سے صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس طرح غدیر کے موقع پر ولایت علی کا اعلان کر دی تو کچھ لوگ نہیں مانتے وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتایا ماننا ماننا تو کچھ لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے دیکھے نا کچھ لوگ نبی کو بھی نہیں مانتے لوگ تو کسی چیز کو بھی نہیں مان سکتے لہٰذا ہمیں یہ لوگوں کو منوانا نہیں ہے کہ آپ یہ مانے ہی مانے وہ حق ہے کوئی مانے تو بھی علی ہے کوئی نہ مانے تو بھی مولا علی حق ہے مولا علی کو ماننے یا نہ مانے سے مولا علی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے خدا کو کوئی مانے یا نہ مانے خدا نہ بڑھتا ہے نہ ماذا اللہ کم ہوتا ہے خدا خدا ہے کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی غدیر غدیر ہے غدیر کوئی کوئی نہ مانے تب بھی واقعی غدیر حق ہے حقیقت ہے اور مولا علی کی بلایت اور امامت کا غدیر کے دن جہاں وہ اعلان ہوا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے باقی جہاں تک ہے اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور شیعہ نے تو تقریباً سب نے لکھا ہے اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ہاں واقعی غدیر کا اجتماع ہوا تھا حضور حج سے باپس آ رہے تھے اور وہاں پر اکٹ ہوا وہاں پر حضور نے من قدم علی ان مولا کا اعلان کیا اہل سنت کی علماء نے دیوبندی علماء نے اس بات اس کو کہا بلکہ مولانا تاریخ جیمیر صاحب نے تو ابھی ان کا تو بڑا کلپ وائرل بھی ہے انہوں نے کہا جی کہ علی جہاں وہ مولا ہیں اور اسی معنی میں مولا ہیں مولا علی کو مولا ہمارے باغ ہیں اہل سنت بھائی ذرا جھجک محسوس کرتے تھے ہس کے چاہر محسوس کرتے تھے مولا علی کو مولا کہتے ہوئے تو مولانا نے خیر یہ مصیبت یہ پریشانی بھی دور کر دی انہوں نے کہا بھئے گھبرائیں نہیں وہ مولا ہی ہیں اور انہیں مولا ہی کہنا چاہیے کہا جانا چاہیے اور وہ مولا اسی معنی میں کہ جس معنی میں حضور مولا ہیں تو مانے کوئی نہ مانے اس کا تو کسی کا علاج نہیں ہے لیکن غدیر ایک واقعہ ہے اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے یہ واقعہ ہوا ایک لاکھ بیس ازار صحابہ موجود تھے ان کی موجودگی میں حضور نے پالان کا ممبر بنوایا اوپر مولا علی کو بلایا پھر اعلان کیا پھر بازو پکڑ کے دکھایا پھر زبان سے اعلان کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہم تو سن نہیں سکتے تھے ہم تو بہرے تھے ہمیں تو سننے ہی نہیں بہانہ بہانے بھی بناتے تھے ہم سننے نہیں تو پھر ہاتھ کھڑا کیے کہ دیکھ تو سکتے ہو سنن نہیں سکتے جو لوگ کے اندھے تھے ان کے لئے زبان سے اعلان کیا تو غدیر ایک ایسا ہے کہ جو کانوں نے سنا آنکھوں نے دیکھا اب آنکھوں اور کانوں کے بعد سننے اور دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے تو زند کا تو پھر علاج ہی ہے بلکل سیواز تو قبلہ یہ ولایت کے اعلان کے بعد خواتین کیا موجود تھی وہاں پہ ہاں بلکل بلکل صحابیات بھی تھی صحابہ اکرام تھے اس میں صحابیات بھی تھی مرد بھی تھی حج تھا نا حج پہ تو مرد بھی جاتے عورتے بھی جاتے ہیں تو جب حج سے واپس آ رہے تھے اور یہ حضور کا پہلا اور آخری حج تھا اس سے پہلے حضور نے مدینہ کی حالات بہتے پہلے تو جنگوں میں رہے پھر حالات سازگار نہیں تھے پھر حضور نے یہ گویا جو حج کیا یہ پہلا اور آخری حج ثابت ہو اس کے بعد حضور پھر سفر کے مہینے میں ظلحج میں حضور یہاں پر تھے مکہ میں تھے حج کے لئے پھر یہاں سے جب واپس لے کر گئے تو اس کی کچھ عرصہ بعد حضور دنیا سے چلے گئے گیارہ سفر کو تو حضور کا وصال ہو گیا تو اس میں سب تھے اور یہ بلکہ وہ حج تھا کہ جس میں لوگ بڑے جوکتر جوک گئے چونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ حضور خود جو ہے وہ اس حج میں ساتھ موجود ہوں حضور کی قیادت میں حضور کی رہبری میں یہ حج کیا جائے گا تو دور دراز سے لوگ مصر سے شام سے یمن سے اور پھر خود مدینہ سے بڑے دور دور سے دنیا آئی کہ حضور اس حج میں جو ہے وہ موجود ہوں گے تو بہت بڑی تعداد تھی مرد بھی تھے خواتین بھی تھی اور مرد و زن جو ہے ان کی موجودگی میں ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان ہوا تا کہ کوئی مرد بھی پیچھے نہ رہے اور کوئی عورت بھی حضور جانتے تھے کہ کچھ مرد بھی ایسے ہوں گے کہ جو ولایت علی سے گھبرائیں گے جو بیعت کرنے سے گھبرائیں گے اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہوں گی نہ تو سارے مرد مومن ہیں ان میں بھی منافق ہیں نہ ساری عورتیں مومنہ ہیں ان میں بھی منافقہ ہیں لہٰذا مرد اور عورت سبتے اور حضور نے ان کی موجودگی میں اعلان کروا ہے تو قبلہ غدیر سے پہلے کبھی ولایت کا اعلان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کبھی کیا گیا تھا ہاں یہ بے شمار مواقع پہ ہوا ہے ولایت کا اعلان بنیادی طور پر تو آغاز تبلیغ سے ہی ہو گیا تھا جو سب سے پہلے اسلام کی دعوت تھی دعوت زلعشیرہ جو سب سے پہلی دعوت تھی دعوت زلعشیرہ میں ہی حضور نے جب یہ کہا تھا کہ کون ہے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے جنہی کارج رسالت جو ہے میں نے جو تبلیغ کا کام کرنا ہے کون میری مدد کرے گا تو جو چالیس لوگ بلائے تھے حضرت عبدالب کے گھر میں جنہیں کھانا وانا اچھا کھلایا جیسے عید کے دن آپ ماشاءاللہ کھلاتے ہیں آج آپ نے بھی بڑا اچھا کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت ہے افتاری کرائی بلکہ آپ نے تو حضور نے بھی چالیس لوگوں کو بلائیا انہیں اچھا کھانا وانا کھلایا پھر اس کے بعد حضور نے کہا کہ بتاؤ کون ہے کہ جو اس کام میں میرے ساتھ مدد کرے گا کوئی نہیں اٹھا وہ تو کھانے کے لیے آئے تھے وہ مدد کے لیے تو نہیں آئے تھے تو کوئی بھی نہیں اٹھا پھر مولا علی جو ہیں انہوں نے کہا کہ آنا یا رسول اللہ میں کروں گا حضور کیونکہ سب کو موقع دینا چاہتے تھے کہ نہیں کوئی اور بتائے کوئی نہیں اٹھا پھر پھر مولا تو جب کسی طرف مولا علی نے کہا کہ آنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رسالت کو پہنچانا ہے تو میں آپ کی مدد کروں گا جب یہاں پر امیر المومنی نے یہ ارشاد فرمایا تو حضور نے مولا علی کی اس ساتھ دینے کے دعوے پر اور وعدے پر حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کارے رسالت میں میرا ساتھ دیں گے میری مدد کریں گے میرے ساتھ ہوں گے تو میں بھی اللہ کا رسول ہو کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انتا اخی دنیا والا آخرہ و وسی و خلیفتی منبادی کہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں آپ ہی میرے بعد میرے جانشین ہیں آپ ہی میرے وسی ہیں اور میرے بعد آپ ہی خلیفہ ہوں گے یہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت میں اعلان کر دیا غدیر تو تئیس سال کے بعد ہو رہے نا لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور نے کہاں اعلان کیا وہ تو لکھ کے نہیں دے گئے وہ تو اعلان نہیں کر کے گئے حضور نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بتایا نہیں تھا پہلی دعوت میں حضور نے ولایت و امامت کا اعلان کر دیا تھا پہلی دعوت میں اور پھر بار بار کیا دائیس سال کی عرصے میں بار بار یہ اعلان حضور نے کیا تو اس میں یہ ہے کہ حضور کے اس اعلان پر ہے وہ علی بن بی طالب کی ولایت جو ہے وہ واضح ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی بن ابی طالب کی ولایت جو ہے وہ حضور نے اعلان نہیں کیا حضور نے اعلان کیا بار بار اعلان کیا اور سب کو بتایا کہ میرے بعد میرا خلیفہ حضور نے قبلہ یہ میرا ایک دوست ہے اس کا question تھا یہ کہ اکثر اوقات اس نے مجھے پوچھا کہ وہ اہل تشیر نہیں ہے اس نے مجھے کہا کہ اکثر اوقات اہل تشیر کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت جو ہے نا وہ تب ملتی ہے جب وہ چاہی اور اس کو ملتی ہے جو حلالی ہو یہ اس نے مجھے سوال کر دو اس پر تھوڑا سا ہاں اثر میں بنیادی طور پر علی بن ابی طالب کی جو ہے نا ولایت کے بارے میں خود حضور کہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا جو مومن نہیں ہوگا اور آپ سے کوئی بوگز نہیں رکھے گا جو منافق نہیں ہوگا یہ بھی حضور کی حدیث ہے اور یہ بھی حضور کی حدیث ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ سے محبت کرنے والا جو ہے وہ جائز طریقے سے دنیا میں آیا ہوگا اور جو آپ سے بوگز رکھتا ہے یقینا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے بوگز رکھتا ہے تو اس میں کوئی بات جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے علی سے محبت رکھنے والا وہ یقینا نکاح کے نتیجے میں آتے ہیں اور علی سے بوگز رکھنے والوں کی ولادت مشکل تو کبلا بتائیے کہ قرآن سے ولایت کا کیا ہے قرآن سے ثابت اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سے ولایت قرآن میں تو ہے نہیں ولایت اگسر لوگ کہتے ہیں یہ ہے ان کا کیونکہ وہ سمجھتے قرآن کو غلط طریقے سے ہیں اس لئے انہیں پتا ہی لگتا واضح آئیت ہے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح ارشاد فرمایا انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمن اللہ زینہ یقیمون السلاتہ ویوتن زکاة وحمرا تمہارے ولی تین ہیں اللہ تمہارا ولی ہے قرآن کی آئیت ہے اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ کی جو حالت رکو میں زکاة دیتی ہے تو ولایت تو خود قرآن میں ہے اب یہاں پر جو ولایت کا اعلان ہو رہا ہے یہ تو حضور نے خود کہا نا کہ من کنتو مولا ہو جس کا میں مولا ہوں مولا کیا مطلب جو صاحبی ولایت ہے جو ولایت کا حق رکھتا ہے جو حق کے تصرف رکھتا ہے جو مولا ہے جو اولا ہے وہی تو ولی ہے اور یہ آیت خود قرآن میں جب آئی ہے کہ وہ کام کر دیں جو آپ کو کہا گیا اگر نہیں کریں گے تو کچھ نہیں کریں گے اب دیکھیں کہ اس کے بعد حضور نے کام کون سا کیا یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے اس کے بعد حضور نے کیا مولایت کو ہی تو اعلان کیا مولایت کو ہی تو اعلان کیا جب یہ اعلان ہوا تو اس کے بعد یہ آیت آئی کہ کہ آج دین مکمل ہوا دین کس پر مکمل ہوا کیا حضور نے نماز کی تبلیخ کی وہ پانچ سات گھنٹے حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمائے اس خطبے میں میں تھا کیا اس خطبے میں مولایت علی کا اعلان تھا اس خطبے میں علی ابن ابتالی کے فضائل بیان کی گئے اور وہ فضائل بیان کرنے کے بعد حضور نے یہ کہا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتے سب نے کہا پھر حضور نے کہا کہ اگر یہ ہے کہ تم یہ مانتے ہو کہ میں حق تصرف رکھتا ہوں اور اس کے بعد دعا کی اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اسے محبت رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے اے اللہ تو اسے دشمن تمہیں گیا جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرے جو علی کو چھوڑ دے اے اللہ تو اسے چھوڑ تو یہ ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان خود کیا اور اس کو اہل سنت بھی مانتے ہیں لیکن وہ اس کو کسی اور معنی ملیتے ہیں بلکل جی جی ہمارے ساتھ کالر بس آنے والے ہیں جہاں تو آپ کوئی اور اگر بات اس پر کرنا چاہیں تو پھر سید رفض سلطان صاحب کو جی سید صاحب سے بات کریں سید صاحب سے انشاءاللہ لے لگے بہت اچھا پڑھتے ہیں یہ آپ کا پترین سے تعریف ہے یا نہیں پہلے یہ فیلیڈلفیا سے ہیں اپر ڈاربی میں یہ رہتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں بہترین آواز ہیں ان کی بہترین انداز ہیں ان کا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں آپ ان سے ذرا بات کریں سید رفض سلطان صاحب سے اسلام علیکم سید رفض صاحب کیسے ہیں آپ کی عید غدیر مبارک و آپ کو بہت 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 شکریہ بہت شکریہ کیبلا نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ماشاءاللہ آپ بہت اچھے منکبر پڑھتے ہیں تو اور تو آپ کتنے عرصے سے پڑھتے آرہے ہیں منکبر میں تو یہی پہی شکریہ جب پاکستان میں تھے نہ تو تقریب ہوں گے تھرڈی ایس ہوگئے ان کا یہ ہے کہ ان کا ماشاءاللہ جہاں پر اللہ تعالی نے آواز بہت پیاری دی ہے نہیں پر ماشاءاللہ جو خلوص اللہ نے دی ہے جس خلوص سے جس محبت جس عقیدت سے یہ پڑھتے ہیں جس سادگی سے یہ پڑھتے ہیں وہ دیدنی ہے میں تو ان کو ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے ان سے ہمارا تعارف ہے اور اور القرآن سینٹر میں ہے پھر نیجرزی کے مختلف مراکز میں ہے پھر پنسلوینیا میں مختلف سٹیٹس میں ہے پھر میری لینڈ تک یہ دور دور جا کے ماشاءاللہ یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور بہترین ماشاءاللہ اہل بیت کے ذاکر ہیں آج ان سے کچھ سنیں گے بھی لیکن آپ پہلے کچھ ان سے ذرا جان دیں کچھ ان کے حوالے سے اپنے بارے میں بھتائیے کا کچھ یہ کراچی سے ماشاءاللہ وہاں پر ان کا بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ اور آج بلکہ ہی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میں بھی تھے جانا پڑا جلدی میں لیکن بعد میں نے بہت اچھا پڑا ماشاءاللہ ہم بھی لاہور سے ہی ہیں تو بڑے خوش بھی آپ سے سہید صاحب آج پھر کیا سنا رہے ہیں آج بہترین محفل میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی آئے کعبے میں کس دم علی کے خدم موں کے بلکر پڑے کس یہ کیسے ہوئے آئے کعبے میں کس دم علی کے خدم موں کے بلکر پڑے کس یہ کیسے ہوئے آئے آئے جاں کسید دبی یہ تمہارا ہی خدم ہے ہمارا شید سبحان اللہ وہ تو کمدر کو ہے جو تجھے چھوڑ دیں بہت 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 ب سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جہاں 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 ہوتا ہے سبحان اللہ جہاں سبحان اللہ جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں جہاں اللہ